اسلام علیکم ورس اسلام علیکم ورس اسلام علیکم امید سب لوگ خیرے سے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بنا رہے ہیں شلجم کا اچار تو شلجم کو میں نے باریک ٹکروں میں کٹ لیا ہے پہلے سے چطہ سے واش کر لیا تھا اس کو پھر چھل لیا چھلنے کے بعد باریک ٹکروں میں کٹ کر لیا پانی کو بوائل کیا بوائل پانی میں شلجم کو ڈال دیا شلجم کو ایک سے دو منٹ تک کٹ کرنا اسے گلالا نہیں ہے اچھا پھر ہم نے لیا اچار کا مسالہ تو ہم بنانے پانی والا اچار لہسن ادرک کو موٹا موٹا کوٹ لیں گے چوپ کر لیں گے تو کٹا ہو ادرک لہسن اور ساتھ میں جو ہے وہ ہم نے جو ایک سے دو منٹ بوائل دے تھے شلجم وہ ہم جار میں ڈال دیں گے اور ایک کھانے کا چمچ دونوں میں ادرک لہسن کا کٹا ہوا پیسٹ ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم نے جو رائی دانا لیا تھا رائی دانا دو کھانے کی چمچ لیا ساتھ میں جو ہے وہ ہم نے کلونجی لی ایک بڑا کھانے کا چمچ اور ایک بڑا کھانے کا چمچ کٹیون برچے تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم شامل کر دیں گے ایک ایک چمچ دونوں میں 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون دونوں میں اور ساتھ ہی جو ہے بوائل گرم ہوت واتر جو ہے وہ ان جار میں ایڈ کر دیں گے چاہے تو سرکہ ایڈ کر لیں یہاں میں فریش لیمن جوز اٹ کریں ایک سے دو دن میں یہ بہت زبزاز ٹیسٹی سا جو ہے وہ ہمارا اچار ریڈی ہو جاتا ہے جو کہ کھانے میں بہت ٹیسٹی بنانے میں بہت آسان اور اس کے بے شمار فوائد ہیں اور بیمانیوں کا بہت ساری بیمانیوں کے علاج ہے شلجم میں تو ریسپی پسند آتی ہے شلجم کے اچار کی تو دھم سپ کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھی بیل آئیگن کا بٹن پرس کر دیجئے گا انشاءاللہ کوئی ملیں گے نیو انڈرسٹنگ مزیدار کسی ریسپی کے ساتھ شلجم میں بہت ساری بیمانیوں کے علاج ہوتا ہے بہت اچھا ہے اس پر جو ہے وہ اچار بنتا ہے اور بہت فائدی من سبزی ہے ضرور بنا تھم سپ کر دیجئے گا اپنا خیال اکر